السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مری ہیلز اینڈ ٹوریزم اور میں ہوں ساجد امین قریشی آج جی تقریباً اٹھارہ جنوری دوہزار چوبیس ہو چکا ہوئی جی اور مری کا موسم ایسا ہے کہ جیسے یعنی مارچ اپریل میں ہوتا ہے جا کے کہ مری کی برباری جب کم ہوتی تھی سردی کم ہوتی تھی اور دھوپوں کی تلاش ہوتی تھی کہ آج جو ہے وہ دھوپ نکلے گی بڑا مزا ہے کہ اس منت میں مارچ اپریل میں جرہا ایزی ہو جاتا ہے معاول تو آج کل ہی سین چل رہا ہے جی بس سارا جہاں بھی دیکھیں بس پورے پاکستان میں جو ہے وہ دائم بائیں دانی علاقوں میں سردی ہے اور یہاں جو ہے وہ یہ سین چل رہا ہے یعنی بارش آئی نہیں اور دوب بڑی اچھی چلتی ہے ٹیمپریچر بھی بڑا واوا ہے جی یعنی جیسے آپ تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یار پنڈی اور پنڈی سے دور دراز جہاں بھی جاتے ہیں وہاں تو سردی ہے پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں اور ٹیمپریچر بہت ڈاؤن ہے دوب لگتی کوئی نہیں ہے اور یہاں مری میں تو ایسے ہے کہ جیسے دوبوں نے جو ہے وہ ایک ڈیرہی ڈالا ہوا ہے اور دوب میں بیٹھنے کا بھی مزہ آتا ہے بڑی زبردست دوب چلتی ہے یہاں تو بس یہی ہے جی اب مری میں دوبیں ہی رہ گئی ہیں کاروبار وغیرہ جتنے بھی تھے وہ تو بس آہستہ آہستہ بس تھاپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھیں مری کیونکہ تفریح مقام ہے اور اس تفریح مقام پہ یعنی جیسے بھی ہوتا ہے یہ ہوتلنگ چلتی ہے زیادہ تر مری میں اور جتنے بھی ہوتلز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ مری پوری کی یہ پوزیشن ہے کہ جہاں بھی ہوتل ہیں وہ زیادہ تر اکثریت ہوتل جو ہوتے ہیں وہ رینٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو رینٹ پہ دیئے ہوتے ہیں جی مالکان نے اور اکثریت یعنی اب جو جن لوگوں نے کانٹریکٹ پہ لیئے ہیں ون نیئر کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کسی کا ٹوئیئرز کا ہوتا ہے تو وہ ہاریئر جو ہے وہ مری میں بس جتنے بھی کانٹریکٹر ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کانٹریکٹروں کو تو اس دفعہ وہ بکول کیا کہتے ہیں جی وہ بڑا مشہور ایک فکرہ ہے شیر افضل مروت صاحب کا کانٹریکٹر تو وار گئے تو بس یہ دیکھ لیں کہ مری میں بس اسی طرح ہی ہے جی مری میں ہوتلنگ لائن میں جتنے بھی کانٹریکٹر تھے ان غریبوں کا تو مسئلہ ہی ہو گیا ہے کا یعنی وہ پتہ نہیں اب کیسے چلیں گے کیونکہ دیکھیں مری میں پورے سال میں کام ہی جو ہے وہ ہوتا ہے تقریباً جیسے جنوری فیبرری اور مارج دو منت ہوتا ہے یعنی برفباری کا مارج میں تو پھر سکول وغیرہ چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں بند ہو جاتا ہے تو ٹو منت میں کچھ یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ کمر ٹوٹ رہی ہو ٹیڑی ہو رہی ہو لوگ اس میں سیدھی کاروباری لائن کے کاروباری یعنی لینگویج میں کہ وہ کچھ آہ کچھ آسرا مل جاتا ہے سردیوں کے اس سیزن میں تھوڑا بہت سپیل لگتا ہے چھوٹیوں بٹیوں کا میدانی علاقوں میں جب سردیوں کی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کا ماحول ایک بنتا ہے اور اس رشوش سے جو ہے کچھ لوگ جب آتے ہیں تو کافی معاملات چلتے ہیں کیونکہ تفریح مقام کوئی بھی ہے میں یہ تو مخصوص تو کہتا نہیں کہ مری تفریح مقام ہی رہ گیا جتنے بھی ہیں یعنی سوات کاغان ناران یہ جو ایریاز ہیں ادھر بھی اٹلنگ لائن ہے اور وہ بھی وہاں بھی کئی کنٹریکٹر موجود ہی ہوتے ہیں تو وہاں بھی لوگوں کے ساتھ یہی سین ہے جی کیونکہ لوگوں کے پاس سکت ہی ختم ہو گئی ہے اور برہ باری کا بھی کوئی اتنا سین نہیں ہے گلیات میں بھی نہیں ہے اس طرح بھی نہیں ہے یوبیا نتیا گلین علاقوں میں بھی سنو فال کا کوئی سین نہیں ہے اور یہ دیکھیں درختوں نے تو اب بس جو ماحول چل رہا ہے تو اب لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ درخت بھی اب آستہ آستہ آمارچ سے پہلے پہلے جو ہے نا یہ بہار بھی اس میں آنے شروع ہو جائے گی کیونکہ موسم ہی اتنا زبردست چل رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ان دنوں نا مری میں تو ویسے بھی مکھی مچھر کام ہوتا ہے لیکن میں آج یہ دیکھ رہا تھا یہاں کی یہاں بھی کچھ مکھی مچھروں نے کچھ دوبارہ سے نمودار ہونا شروع کر دیا جی اور یہ موسم اسی طرح ہی چلتا رہا تو اللہ خیر کرے ایک مری کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ان دنوں جب برہ باری ہوتی ہے تو اس برہ باری میں جو ہے وہ ایسا سین چلتا ہے کہ اس کا پانی جو ہوتا ہے برہ باری کا وہ ندین آلے اور چشمیں اور اس طرح کے چشموں کی طرح نا یعنی یہ پاڑی علاقوں میں لوگ جو پانی پینے کا استعمال کرتے ہیں چشمیں جو ہیں وہ نکلتے ہیں اسی بارش کے پانی سے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے راستے بناتے ہوئے ساف ستھرے بھی نہیں ہوتے ہیں بڑے یعنی پہاڑوں سے زمینوں سے گزرتے ہوئے کئی جگہوں سے جو ہیں وہ چشمیں جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں جو لوگ پانی پینے کا استعمال کرتے ہیں گھروں میں ضرورت کا پانی بھی وہی سے استعمال ہوتا ہے وہ بھی خوشک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کئی لوگوں نے جو ایک بورنگ کا سلسلہ ہوتا ہے پانی کو جو ہے بور کیا ہوتا ہے کہ بھئی زمین سے پانی لے رہے ہوتے ہیں وایا موٹر وغیرہ وہ بھی وہاں بھی دیکھنے میں یہی آیا کہ لوگوں کا وہ پانی بھی جو دو دو تین تین گھنٹے مسلسل چلتا تھا اب وہ ایک گھنٹے پہ رہ گیا یعنی پانی میں بھی نیچے چلا گیا ہے اور کمی آ گیا ہے کئی لوگ ایسے ہم نے دیکھے کہ جو اپنی جن کی فرض کریں اگر پانی کی موٹر پانچ سو پہ یا چار سو فٹ گہرائی پہ پانی آتا تھا وہ اب اس کو اور مزید گہرہ کرنے کے چکر میں ہے کہ نیچے جائیں اور پانی آئے کیونکہ پانی کم ہو چکا ہوئے مٹی آنے شروع ہوگی ہے یعنی بڑے عجیب سے سلسلے ہیں جی اور بس دیکھیں اللہ پاک خیر ہی کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی برباری ہو کوئی ماحول بنے کوئی سلسلہ چلے کوئی کام چلے لیکن بس اسی طرح ہی ہے مری پوری کا ہی ماحول اس طرح بن چکا ہوئے جی اور اس کے علاوہ دائیں بھائیں بھی فونیں کرتے رہتے ہیں لوگ بھی فون کر کے پوچھتے ہیں کشمیر تک کی پوزیشن جی ہے کہ وہاں بھی ہمارے پاس یہ پچھلے دنوں کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو ایک لڑکا تھا عادل رات کے ٹائم کی ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ انٹریو لیپا کا ہے وادیہ لیپا کا اس سائیڈ کا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہماری طرف بھی خوش کی چل رہا ہے ورنہ تو دسمبر میں برباری ہو جاتی تھی وہاں بھی تو یہ پورے پاکستان میں جو ہے گلوبل وارمنگ چل رہی ہے اور میرے خیال میں کلائیمٹ چینج کی وجہ سے بڑے اثرات پڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں بنے گا کیا جی اللہ پا خیر ہی کریں باقی دیکھتے ہیں کوشش تو دعائیں دعائیں کر سکتے ہیں باقی جو بھی کرنا ہے اللہ پاک نے کرنا ہے کہ بارشیں برسانے والی اور یہ بادل لانے بارشیں برسانا اور موسم کی تبدیلی یہ سب اس پہ سارا دھارمدار سارا انحصار اللہ پاک بھی کیا جاتا ہے جی اور وہی بہتری کرتے ہیں اور ہر کام میں اللہ کی بہتری ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہوں گی جی بارشیں آپ لوگوں کی بھی دعائیں ہوتی ہیں اور آپ لوگ دعا بھی کیا کریں سننے میں تو آیا ہے کہ تقریباً اس منت کے انڈ تک کچھ انشاءاللہ امید ہے بارشوں کا ایک سپیل آنے والا ہے اور برف باری شاید ہو جائے چلے جی ہم دیدار تو کر لیں اس دفعہ اس دفعہ تو وہی بات رہ گی ہے کہ وہ دیدار سے ہی طرح سے گیا ہے برف باری کے تو اللہ کرے کوئی برف باری ہو یہ سامنے دیکھیں کتنا کلین اینڈ کلیر یہ جو سامنے مری سٹی کا ایریا ہے جو یہ ابھی آپ کو اگر کیمرے میں دندلاپن نظر آ رہا ہوگا تو وہ یہ اسی وجہ سے گرد الود ہوا ہے جی سارا سین حالانکہ مری میں کبھی اس طرح گرد ہوتی نہیں یا دعا داریاں یہ وہ سارا بس عجیب و غریب سا ماحول بنا ہوگا جی تو یہ فوگی سسٹم ہوا ہے جی سارا تو اللہ پا خیر کریں ایک اچھا ماحول بن جائے پھر موسم اچھا ہو جائے برباری ہو جائے کچھ تو ہو تو بس دیکھتے ہیں جی یہ دھوپ تو آپ دیکھ لیں بس یہ ہے جی سارا تو آج کا جو میرا مقصد تھا وہ یہی تھا ایک تو آپ لوگوں کو دکھایا جائے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو یعنی فیک ویڈیوز کہیں نہ کہیں کی پتہ نہیں کہاں کہاں کی لگا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ویڈیوز کو دیکھ کے لوگ پھر فونز کرتے ہیں کارلنگ ہوتی ہے بہت زیادہ ہمیں کہ مری کا ماحول کیسا ہے موسم کیسا ہے کئی لوگ ویٹنگ پہ ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی برف ہو تو ہمیں بتائیے گا تو ضرور بتائیں گے سب کو بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ ویڈیو مسلسل دیکھتے ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ تنگ ہی آ جاتے ہیں آج کل ذرا کام دیکھنے میں آ رہی ہے ویڈیوز لیکن دیکھا کریں آپ کو کچھ معاول پتا چلتا ہے مری کا اور ریال باتیں پتا چلتی ہیں کہ جو مری میں اس دفعہ موسم اس وقت چل رہا ہے کیونکہ میں ادھر ادھر کے اٹھا کے تو باتیں ہی نہیں کرتا ہوتا میں ریالیٹی میں بات کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے مری کا اور پورے پاکستان میں جو ہے پس اللہ پاک خیر ہی کریں پتہ نہیں کیا آفت آئی ہوئی ہے پاکستان پورے میں اللہ پاک خیر کریں اللہ پاک پاکستان میں جو ہے وہ اپنا کرم کریں رحم کریں اور پاکستان میں جو گڑھ بڑھ چل رہی ہے اور کسی طرح کی بھی اللہ پاک اس اذان ہو رہی ہے جی میں خموش ہوتا ہوں اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم